اسلام علیکم منفرد تجزیوں کے پروگرام بلیک این وائٹ کے ساتھ میں ہمارین زفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن عصار حسن صاحب الازیزیہ اور ایونفیل ریفرنس میں نیب کے ادم اعتراض پہ اسلامواد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال کر دی ہیں کیا تفسرہ کریں گے اس پہ تفسرہ تو میں کیا کرنا ہے میں نے مجھے تو ڈاکٹرز نے انچہا بولنے سے بھی منع کیا ہے میں تو موت کو جب پی ڈال کے ہوں بلڈ پیشر ہائی کرنے والی آپ نے شروعی وہاں سے کیا ہے میں یہ اس پہ میں نے کیا تفسرہ کرنا ہے پاکستان کا جو قانون ہے یا انصاف ہے یہ مخصوص محدود اور محبوب لوگوں کے لیے ہے پیا من بھائے والی بات ہے یہاں انصاف نام کی کا اگر کوئی چیز ہوتی یاد رکھنا بنیادی بات کر رہا ہوں میں نصابی بات کر رہا ہوں اس میں کوئی الزام تراشی کچھ نہیں پاکستان جہاں پہنچا ہے دو لخت ہونے کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا مطلب ہے یہاں کے عوام جہاں آج کھڑے ہیں جو ان کی حالت ہے یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس دھرتی پہ انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں چونکہ انصاف صرف عدالتی نہیں ہوتا انصاف اقتصادی بھی ہوتا ہے معاشی نہیں ہوتا تو نہ یہاں عدالتی انصاف ہے وہ عجیب و غریب لوگوں کے لیے کھل جاتی ہیں راتوں کو بھی عدالتیں ہیں مخصوص محدود اور محبوب لوگوں کے لیے انصاف بھی ہے عدالتی انصاف بھی ہے اقتصادی انصاف بھی ہے جو دولت مند دولت مند ترین ہوتے جا رہے ہیں جو بھوکا ننگا غریب پسماندہ آدمی ہیں وہ مزید پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں یہ آرگومنٹ ہے میرا اگر اس ملک میں عدالتی ایک زمانے میں میں نے پی ٹی آئے کو یہ نعرہ دیا تھا اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک پورا نعرہ میں لیٹ می ریپیٹ میں نے پہلے بھی دو چار دفعہ یہ بات کی ہے وہ تھا حکم اللہ کا قانون قرآن کا رستہ رسول کا پاکستان سب پاکستانیوں کا اور اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک ان میں سے کوئی ایک چیز اگر ایک پسنٹ اس ملک میں اگر موجود ہو تو آپ مجھے بتا دو میں نے اس پہ کیا تفسرہ کرنا ہے سوائے اس کے کہ میرا بلڈ پیشر شوٹ کر گیا تو برین ہیمریج مجھے کرانا ہے تو اللہ نہ کرے حضرت صاحب ہم آگے چلیں نواز شریف نے گزشتہ ہفتے پاکستان پہنچ کر جو تقریر کی اس پہ بہت اجزی ہو چکے ہیں لیکن آپ کی تفسرے کی گنجائش ابھی باقی ہے تقریر کے چند نکات میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں سب سے پہلے بکول نون لیگ مینارے پاکستان پر ایک بھرپور پاور شو تھا کیا کہیں گے اس پہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی بھوگس سٹیٹمنٹ ہے یہ پروپیگنڈا ہے یہ بارداد ہے اس کی ایک وجہ ہے میں اپنی دلیلیں بات مدھوں گا پاکستان کا ایک انتہائی اہم جو پرو نواز شریف ہے اس کی دو خصوصیات بتا رہا ہوں ایک تو بڑا چینل دوسرا پرو نواز شریف یہ آبزرویشن شیئر کی ہے اس چینل کی ایک انکر نے بچی دی کوئی جلسہ ختم ہونے کے فوراں پاتھ جس میں اس نے کہا کہ پورے پاکستان سے گزیٹ کے لائے گئے لوگ یہ سن لیں آپ لہور کا کوئی بندہ نہیں تھا یہ کیسا اس تقبال تھا کیسا پاور شو تھا یہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ گدے کے اوپر مارکر سے بڑی بڑی لکیریں ڈال کے اس کو کہوں کہ یہ زیبرا ہے کوئی بے بکو ہوگا تو خرید لے گا آج میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان کہ نواز شریف میرے ہلکے سے میرے مقابلے پہ الیکشن لڑکے دکھائے اچھا حقیقت یہی ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کسی نے خود کو دھکا دینا ہے یا لوگوں کو دھکا دینا ہے وہ اور بات ہے تو یہ جس لیڈی انکر کی میں بات کر رہا ہوں اس نے ساری تفصیلات اب میں اس پہ وقت نہیں زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں جائیں جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں چینل بھی نیوٹرل نہیں ہے پرو نواز ہے اور وہ ایک بچی ہے جو وہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہے اس سے اندازہ لگا لو انتظامیہ انبولڈ تھی سٹوڈنٹس فیڈریشن بغیرہ انتظامیہ ہیولی انبولڈ تھی تو اور ٹاسک بغیرہ دیا گیا تھا پیسہ بے تہاشا خرچ کیا گیا تھا یہ اپنے آپ کو دھکا دینے کی بات ہے لیکن دوسری طرف یہ عوام کو دھکا دینا اس لیے ضروری تھا کہ کل اگر یہ لوگ کو واردات کریں یا دھاندلی کریں تو یہ بطور کور اچھا یہ بطور کور جو ہے وہ استعمال ہو دوسری بات ہم اس نام نہاد استقبال سے پہلے ایک مایار اپنی پروگرام میں تیک کر چکے ہیں مریم بے نظیر بھٹو والا اس کا کراچی یاد کرو ایٹی سکس میں جب وہ آئی ہے تو یاد کرو تب آبادی لاہور کی تھی صرف پینتیس لاکھ بندہ تھا پرانے ائرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک آبادی پینتیس لاکھ اب ایک کروڑ پینتیس لاکھ لاہور کی رپریزنٹیشن زیرو ان لوگوں کو پیسے ویسے دے کے دہاریاں دے کے ان لوگوں کو لایا گیا یا جو ان کے وہاں آہ کینڈیڈیٹس تھے ان کو ٹاس دیا گیا تھا اس کے باوجود بغیر کسی رولے کے یہ پہلے بھرا جا چکا ہے کئی بار اور اگر دھاندلی سے دونبری سے یہ بھرا ہے تو نتیجہ ہم لیکن ایک ہے ایک بات ہے یہ سردھڑکی بازی لگا کہ انہوں نے کیا ہے صرف اس لیے کہ کل اگر ہم الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے کو باردات ڈالتے ہیں جس کے امکانات مجھے کم لگتے ہیں تو اس جلسے کو بطور ڈھال استعمال کریں اچھا ٹین تھ اپریل جو ہے جو نائنٹین ایٹی سیکس دیکھو میرا ایج گروپ آپ ماشاءاللہ جو مچ ینگر جو میں پورے پاکستان کیا میں لہوریوں سے خاص طور پر یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو ایٹی سیکس میں پندرہ بیس سال کی رینج میں بھی تھے ان سے پوچھ لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ اللہ خیر سے اللہ بات کھل جائے گی بہت خوب یہ ان کا نہیں ان کا کام لٹ چکا ہے کراچی دیکھو کراچی پہنچیں ٹکھر ایٹ آرز ایٹی سیکس میں یار خدا کا خوف کرو یہ جلسہ نہیں ہے تو جلسی بھی نہیں تھی یہ ایک نظر بندی تھی ایک جگار تھا ایک کیمرہ ٹریک تھا سپیشل ایفیکس نہیں ہوتے جیسے ہالی وڈ کی موویز میں اس طرح کی چیز تھی باقی تو کوئی اس کی احسیت نہیں حضرت صاحب تکریر کے دوسرے نکات پر آتے ہیں لواز شریف نے کہا ہے کہ میرے زمانے میں روٹی چار روپے کی تھی یہ بات سنیں یہ یا تو واقعی سٹھے آگئے ہیں یہ بات مجھے اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ میں خود سٹھے آئے ہوئے لوگوں کی فرست میں شامل ہوں یہ گپوڑیے سے لوگ ہیں اب نواز شریف میرے زمانے میں تیرہ زمانہ کیا ہے تیرے سے پچھلے زمانے میں پورا پنجاب تو جانتا ہے میں باقی صبحوں سے اتنا واقع نہیں ہوں پورا پنجاب جانتا ہے جگہ جگہ ہوتا تھا آنے کی روٹی دال مفت اب تیرے ہوتے چار روپے کی تھی تیرے ہوتے تو سرخی لگی تھی شیرہ ٹھک آ گیا تیرے ہوتے تو سستی روٹی سکیم نے تباہی مچائی تھی تیرے بطور وزیر اعظم والٹان والے گھر کے بار چند زیب نے خودکشی کی تھی میرے ہوتے روٹی چار روپے کی او بھائی اے آنے کی روٹی دال مفت دو سے پہلے ممکن ہے دو ٹکے گی روٹی ہوتی ہوں مجھے کیا پتا لیکن یہ تو وہ بات ہیں جو ہم نے دیکھی میں میں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا اس لیے یہ چھوڑو بے بنیاد بوگس بھونڈی اور بالکل ایسے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک ملکہ جذبات اور ہماری فلموں میں ہوتے تھے تین قسم کے ٹائٹلز ملتے تھے ایکٹرز کو شہن شاہ جذبات ایک مجھے لگا شہن شاہ جذبات ایک ملکہ جذبات اور ایک تھا عبامی اداکار یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اس طرح استعمال ہوتی تھی اللہ الدین کے بارے میں ان کا مجمع تھا ختم ہو گئی بات جیسے شاہی استقبال ہوا ہے یہ وہ چھوڑو لوگ لوگ اب اتنے بے وکوف نہیں ہیں جتنے ہوتے تھے ٹھیک ہے تیسرا نقاط نواز شریف نے گے بھی کہا ہماری حکومتیں نہیں رہنے دی جاتی کون ہے جو چند سال بعد مجھے قوم سے جدا کر دیتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ انپڑھ ہیں اول تو یہاں میں ان کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں سکندر مرزا کے ساتھ کیا ہوا تھا تفصیل پڑھ کے دیکھوں زلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا تو میری حکومتیں نہیں رہنے اب آپ اوقات میں نہیں رہتے ہیں اس لئے آپ کی حکومتیں بھی نہیں آپ کرپٹ ہوتے ہو آپ بددیانت ہوتے ہو آپ خائن ہوتے ہو میں ایک بات جانتا ہوں ہم برے لوگ ہیں ہم زندہ کام پھلانا کام میں اس طرح کہ نہیں رہی میں نے بوٹ نہیں لینا کیسی تھی ہم جنرلی ہمارے یہاں اس ملک میں جہاں نہ گزا نہ دوا خالص ملتی ہو اپنے بہشان میں کسیدے پڑھنا بڑا آسان ہے اس کو چھوڑو لیکن ایک بات ہمارے اندر اب بھی ہے وہ یہ کہ ہم بھلے خود کرپٹ ہوں جو کرپٹ نہ ہو اور ہم جانتے ہوں یہ کرپٹ نہیں ہے مخالفت کے باوجود اس کا احترام کرتے ہیں یہ یاد رکھنے یہ جو حکومتیں جن کی یہ بات کرتے ہیں یہ وہ قطعوں باہر رہنے والے لوگ ہیں یہ حکمران طبقہ یہ وہ کلاس ہے ہی نہیں میں منٹیلیٹی کی بات کر رہا ہوں میں کسی خاص طبقے کی نہیں میں ذنی اور فکری طبقے کی بات کر رہا ہوں کیا مجھے بتاؤ ایک پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آتی ہو مریم اس کا ہر بندہ جان توڑتے چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے کام کرتا ہو حرام کو حرام سمجھتا ہو پروٹو پروٹوکول کا چھچورپن نہ کرتا ہو وہ ایف سین سویڈن کے بادشاہ کو ٹریبلنگ وہ کچھ بھی نہیں لائن میں لگایا کھڑا ہے اچھا یہ چھچورے بھی ہیں یہ ڈکیت بھی ہیں پھر یہاں کھمی دکھاتے ہیں سبحان اللہ بھائی یہ کس کی حکومت رہ گئی ہے بھائی یہاں یہ تمہاری نہیں رہ گئی تو کوئی کرتوت ایسے ہوتے ہیں اب پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں آئی ایم کنسلی ان لوگوں کا ان لوگوں کے کرتوتوں کا اس ملک کے عوام جو بھجلی بھگت رہے ہیں یہ نیند کی اگرائی ہوئی ہے ان دونوں کی جو پاکستان کے ساتھ کھلوار کرتے رہے ہیں سو یہ یہ ہماری حکومت ہے نہیں رہنے یہ تو اوقات میرا ہو کبھی سنیں کسی چائنیز لیڈر کا کسی انڈی میں اپنے پروسیوں کی بات کر رہا ہوں یا کسی انڈیان لیڈرز کا ایفن فیلڈ سنیں کبھی ان کے ہیں وہ یار کو خدا کا خوف کرو حضرت فورت پوائنٹ پہ نواز شریف نے یہ سوال بھی پوجھا کہ دھرنے کون کراتا ہے جو نواز شریف کو لاتا ہے چلو وہ بھئی اتفاہ کرنا ہے ملڈا کرنو بھڑے یا چمٹی نہ چکے علی آکے ہیں وزارت چو بٹھاتا اس تو باد وزیری علیہ بناتا اس تو باد انہوں پاکستان نا چمبور دیتا ہمیشہ لی چوتھی دفعہ نہیں پانچ نہیں تین دفعہ تو خود رہ گیا ہے ایک بھائی رہ گیا وہ بھی یہی تھے چار دفعہ تو رہ چکے ہیں پانچمی بار ماشاءاللہ پر تول رہے ہیں تو جن لوگوں نے یہ کیا انہوں نے دھرنے کرائے ہوں گے حسن صاحب فیفت پوائنٹ یہ بات نواز شریف تقریباً ہر تقریر میں کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا گپاڑی کو گپ مارنے سے کون روک سکتا ہے دیکھو بات سنو ڈیلیوری کون کراتا ہے وہ دائی ہوتی ہے دائی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا پھر گصہ چڑھانے والی بات ہے وہ جس عورت میں کنسیف کیا ہوتا ہے جس مرد کا بچہ ہوتا ہے وہ اس کے والدان کہلاتے ہیں دائی کی کیا اوقات ہے وہیں یاد ہے مجید نظامی مرہوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے انہوں نے کہا لوگ تمہکہ کر دیں گے اور کرنے والے اور تھے سوچنے والا اور تھا شروع کرنے والا اور تھا وہیں خام خواہ جمعہ جان جنال یعنی ایٹمی طاقت بنایا ہے وہاں اپنی اوقات دیکھو یار خدا کا خوف کروں حضرت صاحب مثال آپ نے بہت زبردستی سکس پوائنٹ پر چلتے ہیں نواز شریف تک دلچسپ بات یہ بھی کی کہ تسبیح میرے پاس بھی کوشش کرتا ہوں کہ دوسروں کے سامنے نہ تسبیح پڑھوں اچھا یہ بات اچھا یہ اچھے لوگ کرتے ہوں گے اس طرح یقیناً کرتے ہیں اس پر ذرا لمبی بات ہے میں اچھا ذرا سلو بھی ہو جاؤں گا میرا گھوم جاتا ہے سر مجھے سچی بات ہے مجھے چیزیں ٹھیک نظر نہیں آتی دیکھو بات سنو یہ بینظیر بھٹو بھی عمران نے بھی پکڑی رکھی یہ بھی پکڑا تھا اچھا اب یہ پانڈرہ ہے بیٹھ کے یہ تو بچہ میری کوشش ہوتی ہے دوسروں کے سامنے نہ اچھا پہ تو پانڈرے ہیں جلسا ہے ہم اچھے ایک بات بات سنو ایک دفعہ ہماری ایک ایم پی ای تھی وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بہاولپور سے خاتون آئی ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں وہ ایٹی بی بی جی یا مائی جی ان کو کہتے تھے میں نے کہا جی بزرگ ہیں وہ میں بالکل چلے جاتے ہیں چلا گیا میں اس سامنے میں یہ دیکھو بات سنو میں نے وہ نشانی رکھی ہوئی ہے سنو میرے بھی ہاتھ میں ہوتی ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ یہ تسبیح تھی نیا نیا مجھے دورہ پڑھا تھا میرا خلم یہ نہ ہوا ہوگا بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات تو خیر میں ان سے ملا بات بات یہ وہ ساری بزرگ خاتون بڑی انہوں نے شفقت کی محبت کی یہ وہ اس کے بعد میرے ہاتھ میں تسبیح تھی جیسے بینظیر بھی یہ وری بیٹس کہلاتے ہیں ویسٹ میں ہندو سے کپی مالا جبتے ہیں اچھا تو مجھے انہوں نے کوئی آدھے گھنٹے کی چائشہ پلائی بڑی شفقت کی محبت کی اور مجھے کہتی ہیں پوتر سرائکی بولتی تھی انگریزی بہت اچھی بولتی تھی یا زیادہ تر سرائکی بولتی تو مجھے کہتی ہیں پوتر ایک ہے مطلب یہ کیا ہے میں نے کہا ماں جی یہ تسبیح ہے تو مجھ سے پوچھتی ہیں اس کا کیا کرتے ہو میں نے کہا جی میں بس میں تھوڑا نا کنفیوز ہو گیا تو میں نے کہا جی بس اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں تو بات سنو اس نے مجھے کہا کہ پتر رب رسول نے یاد گن کے نہیں کریدا یہ مسنوعی اور جل ہوتے ہیں ہمارے ہاں فیشن بھی ہے میں جہاں واک کے لیے جاتا ہوں ہمارے ریسرچ ہیں ابن سارا پوچھ لینا اور تو انہیں ہاتھ میں تصویہیں پکڑی ہوتی ہیں کانوں میں ٹوٹیاں ہوتی ہیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور میں سوچتا ہوں پروردگار واہ ہے ڈے کیرینگ دس یہ فیشن ہے گپیں مار رہے ہو میٹنگوں میں بیٹھے ہو اور تم کانسنٹریٹ کرو یہ تو تنہائی کے کاروبار ہیں سارے یہ بھی ڈراما ٹوپی 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 تصویہ میرے پاس ہوئی ہے چاہیے کڑا کمال ہے بھائی تیرے کو تو ممکن ہے تم اگر پائی خرید لے جا کے اوٹھوں ملکہ برطانیہ کو لوگ کی اوکو ہے نوگ ریرا وہ دے ٹوٹے کر آگے ہو دی بڑھوالا تصویہ دی کڑی گا لے تصویہ پڑھنے کے لیے یہ نہیں ہے دیکھو اس کے بعد حالانکہ مجھے کچھ چاند مینے ہوئے تھے یہ شروع کی ہے بہت کئی سات کو تیس پہتیس سال پرانی بھائی میں نے اس کے بعد تصویہ نہیں پکڑی یعنی چاہتا کہ لوگ کشت کے لیے میرے پیس بھی تشویہ نہیں دیتے کونسی یہ کولیفیکیشن ہے بھائی یاد کرو اگر دل کرتا ہے کرو اور عامال میں یاد کرو جیسے ہمارے کسی وڑکے کا کہنا ہے کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے اور تصویہ کرنی ہے کم جکر ایبن فیلڈ نہیں لوگ انہوں تین تین مر لے دے کاربنا آکے دے ایبن فیلڈ انہوں لیکن نہیں تصویہ کرنی ہے اور جتنے لوگ ہم پاکستانی نماز شریف کو ایک طرف ڈالو میں اپنے جسوں کو ذکر کرتا ہوں جتنی ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں ان میں سیادے لوگ بھی اگر اسلام کو پریکٹس کر رہے ہوں یہ بھول کیا ہوتا نمازیں روزے حج زکاة یہ تو وہاں پہنچ گیا ہے معاشرہ عمرے کے ٹکٹ اپنے اور فیملی کے لیے بطور رشوت لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کر لی ٹھیک ہے حسن صاحب ہم سیمپوائن کی طرف جاتے ہیں میں نے کہا بڑھ دینا ہوں گا آگے جاتے ہیں نواز شریف نے غالب کا کشیر پڑھا غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوشِ عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہِ توفاں کیے ہوئے غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوشِ عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہِ توفاں کیے ہوئے پانی دا بلبلہ بچا رہا ہے تہیہِ توفاں انہوں پھر کے سے منشی نے پڑھاتا ہے انہوں دا غالب دا جنہوں منیر نے ہاں سیدھا نہیں پتا جو ان کے ہم اثر ہیں اتنا عالی شان شائر دوسرا منیر نے ہاں ہی نہیں جیسے دوسرا غالب بھی نہیں ہے جس کو یہ نہیں پتا اہم ہی بولی جا رہے ہیں انہوں پتا ہی نہیں کہ کی رہے ہیں بھئی تہیہِ توفاں کس کے لیے لوگوں کو مزید برباد کرنا ہے یا پھر ٹکروں ٹکریوں ہیں تہیہِ توفاں کی ہے کیا کرنا ہے لوگوں کے پاس تو اب دینے کو سوائے جانے دینے کے لیے اپنی زندگیاں دینے کے لیے ان کے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں نواز شریف بطور سیاست دان بحیثیت انسان میں اس بند کو جانتا ہی نہیں بحیثیت سیاست دان کیا چیز ہے سن لو کچھوے کی اور بچوگی ہو گئی دوستی تو بچو نے کہا یار کدھی دریا دیتے سیر کرا انہیں کہا ٹھیک ہے دونوں چلے گئے اب کچھوے نے اس کو اوپر بٹھایا ہے اور وہ تہر رہا ہے وہ اوپر چھے ڈنگ مارے جا رہا ہے دوسرے دن بھی تیسرے دن انہیں کہا یار بچو تو تے گوال منڈی دا جگر ہے اپنا تو میں تو خدا دا خوف کر ایک ہی کر رہے ہیں تو بچو کہندہ میری تی عادت ہے خرگوش کہتا ہوں کیا کچھوہ کچھوے نے ڈپکی لگائی اب وہ چانگڑے مار رہا ہے پلٹلیس 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 ڈاؤن ہو تو اس نے کہا کچھوے نے کہ بھائی کہ تمہیں باز نہیں آتے تم کہتے ہو میری عادت ہے تو میری بھی عادت ہے ڈپکی لگانے کی پانی میں یا مار رب سو یہ بھول جائیں آپ یہ تہیہ تفاں کیے ہوئے ٹاردن آگیا ہے چنگیز خان آگیا ہے کوئی امیر تیمور آگیا ہے کوئی یلدرم آگیا ہے سلطان محمد فاتح آگیا ہے جوڑا ٹھیک ہے حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لے لینے نہیں ہے اب تب تک کول ڈاؤن ہو جائیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں بریک سے پہلے ہم نواز شریف کی تقریر کے نکات ڈسکس کر رہے تھے نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کو خوشحال بنانا میرا مشن ہے چالیس سال تو چمبرے اچھا بات سنو پیچھتر سال کی عمر میں تو بندہ اپنا آپ نہیں سنبال سکتا اور سنبلا جا بھی نہیں دی کیسے سلو موشن میں سیڈیاں اتر رہے ہوتے ہیں اچھا آئیکن شیئر اٹ بکوز میں ملتا جلتا ہمارا ایج گروپ ہیں پیچھتر سال میں تو بندہ خود کو نہیں سنبال سکتا ہے دوڑے جان دے اور ڈاکٹران دے اپنا رونا بھی رو کے اٹھاؤں میں ملک کو کیا خوشحال بنانا ہے جو تم نے کرنا تھا وہ آپ نے ٹارگٹ اچیف کر لیا ہے آپ دنیا کے دولتمند ترین لوگوں میں شامل ہو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح مجھے ایک بات بتائے کوئی ایک بات پلیز پھر وہی بات کوئی بندہ شرم ہے آئی کرتا ہے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہر اعتبار سے آبادی تک انہوں نے کنٹرول کر رہی ہم نہیں کر سکے اچھا چائنہ ہم سے بعد آزاد ہوا وہ ہمارے سے آزاد ہوا چائنہ ہمارے بعد دو سال بعد آزاد ہوا چائنہ دیکھ لو اچھا اس کے بعد ہندوستان دیکھیں ساؤت کا سنوہ بتاتا ہے کہ ہندوستان جیسا کرپٹ سے آزادان ہونا ہی کہیں نہیں ان تینوں ملکوں کا مجھے کوئی قائد بتاؤ قائد عظم ثانی بتاؤ جس کی وجہ شورت ہو ایون فیلٹ اور یہ کہ بچے اربوں ڈالرز پاؤنڈز بغیرہ کے کاروبار کرتے ہیں ایک بنگلہ دیش ہمارا جسا تھا آج بھی الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے اچھا پاکستان بنگلہ دیش چائنہ انڈیا پاکستان نکال دو باقی کسی لیڈر کا مجھے بتاؤ جس پہ اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہوں اس طرح کے آرٹیکلز لکھے گئے ہیں وہ میں کہتا ہوں وہ ایک لیز ہیل بالی بتاؤ مجھے بنگلہ دیش کے یا چائنہ کے کس ملک کا ذکر ہے کسی ایک قائد کا بتاؤ خوشحال خدا دا خوف کرو خوشحال بنائیں گے راہ صاحبی نچوڑو گے اور کیا ہیں آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں نواز شریف نے اپنی تقریر میں مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو بوجھ سمجھا اور اس بوجھ کو اتار کر زمین پر دے مارا لیکن آج بنگلہ دیش ترقی میں ہم سے آگے نکل گیا ترقی میں تو نکل گیا وہ تو میں بھی کہہ کے ہٹا ہوں اس میں اس کی کون سی توپ ہے چھمجھا چھمجھا کیا تمہاری کمیونٹی تھی کھاتے پہ گیا یا یا خاندی بعد میں وہ زندی کے دوسرے وہ تھوڑا پٹھڑی سے ہوترا اس کا تو لینے دینا ہی کوئی نہیں تھا اب بات سنو ایک کتاب ہے خدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ یہ کیا لوگ تھے پاکستان کے سیاست دان سے اگر میں نفرت کرتا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے ان کا claim to glory ہے ان کی کوئی اوقات نہیں جنرلسٹ پوئٹ رائٹر کوئی columnist ہو کوئی کوئی مطلب کسی بھی فیلڈ کا آئی ٹی انجنیر ہو کوئی فلانا اونٹم کالا ہر بندہ اپنی زور پہ آتا ہے یہ لوگوں کو بیپکو بنا کے آتے ہیں اب قصہ سنو چھوٹا سا خدرت اللہ شہاب دیکھتے ہیں cabinet کی میٹنگ ہو رہی تھی یہ وہ تو امریکہ سے خیرات میں آیا تھا سینٹری کا سامان یہ ایک کموڈش اموڈ یہ سینٹری کا تو بنگولی ایک دو وہ جو بندے بیٹھے تھے کیمرنٹ کے وہ کراچی میں وہ اسلام آدمی نہیں تھا تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں سے ہمیں بھی تھوڑا دے دیں تو کہکہ مار کے ہٹ یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں سیاستدان یہ کہکہ مار کے ہسے اور انہوں نے کہا آئے تمہیں تو رفع حاجت کے لیے کلے کی گاچ بہت کافی ہے کلے کی گاچ کا مطلب کلے کے درختوں کا جونڈت اس کے پیچھے جاؤ تم نے یہ فلسٹ سسٹم مرفلانہ کیا کرنا یہ وقت ہیں ان لوگوں کی پاکستان کا سیاستدان مجرم ہے سکوت ہے کیا رونا روئے ہیں ابھی شروع میں نہ عدالتی انصاف ہے نہ اقتصادی انصاف ہے اس ملک میں کتنے فیصد زمین کتنے فیصد لوگوں کے پاس ہے یہ انصاف ہے اسی کا نتیجہ تھا بنانے والے الہدہ ہو گئے میں نجیب الترفین پنجابی ہوں ماں باپ دونوں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں بطور پنجابی پنجاب کا کیا رول تھا اس میں ان کو آپ نے اس طرح زلیل کیا جو میں نے واقعہ منگھڑت ہے جاؤ شاہب نامہ پڑھو سو ان لوگوں کے کرتود تھے یہ تمہارا کیا دارا آگے چلتے ہیں حسد صاحب سابق وزیر خزانہ اور نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ملک دو منٹ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا دس سے پندرہ سال لگیں گے اچھا مجھے بات سنو کتنے سال ہو گئے ہیں میرا ایک فیورٹ جملہ ہے کہ کسی بھی ملک کیا خاندان کی قبیلے کی ایکانومی نہ رات و رات برباد ہوتی ہے نہ رات و رات آباد ہوتی ہے میرا خیال ہے اسحاق ڈار نے جب تک جب سے میں اس کے بیانچان لغویات دردر پڑھ رہا ہوں پہلی بار سچ بولا اس میں بھی دس سال کھا گیا ہے اس میں بھی دس سال کی ڈنڈی مار گیا ہے اگر دیانت دار لیڈرشپ ہو مینٹی ہو قابل بھی ہو صرف دیانت دار ہونا کافی نہیں ہے مجھے کسی شکر ملک سی او بنا دو میں بیڑا گرک کر دوں گا میرا کام نہیں ہے وہ تو بات اس دس پندرہ سال کا بھی اس میں بھی اس نے ڈنڈی ماری ہے لیکن بہرحال بات تو ٹھیک ہے اور مجھے یہ بات کرتے بھی ہو گیا ہے کوئی دو تین سال نویز میں نئی بات کونسی ہے اچھا تو یہ تو ممکن ہے ہی نہیں اب اس اکانومی کو سنبھالنا اور دوائے ڈاؤٹ اب جب سے ان کے استقبالی ہے استقبال بغیرہ ہی ہو میں یہ ڈرامے دیکھ رہا ہوں تو نیا جال لائے پرانے شکاری نئی بوتل پرانی شراب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے چھوڑو بغا صاحب بذول بات ہے ٹھیک ہے حضرت صاحب یہ کم از کم بیس سے پچیس سال کا کیس ہے اور وہ بھی اگرانس لوگ ہوں اور کیپبل ہوں جی بے شک حضرت صاحب اس حاگڈار کے حوالے سی دوسری خبر ہے کہ احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں ساگڈار کو بری کر دیا ہے نئے پروزیکیوٹر نے کہا کہ ساگڈار کے خلاف کرپشن کے ثبوت نہیں کیس مزید نہیں چلایا جا سکتا بہت ٹھیک ہے مواج کرو میرا تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ یار پورا پاکستان ہے اسی پنجاب ان کے نام پہ انتقال کر دو اس کا راجوالا ڈیکلیر پورا پاکستان اسلامی جمہوریہ جاتی عمرہ دیکھو کہ نام بھی مفتویں میں نے کوئی کنسلٹینسی نہیں اسلامی جمہوریہ جاتی عمرہ سبحان اللہ کیسا ساؤنڈ بھی بڑی اسلامی جمہوریہ جاتی عمرہ بڑا خوبصورت ہے اچھا ان کو تو عدالت کو کہنا چاہیے تھا کہ ساگڈار صاحب آپ کے احساسے تو تمہاری آمدنی سے بھائی بہت کم ہے ایک کلین چٹیں یہ ڈرائی کلیننگ پلانٹ ہے جس کے لیے دل کرتا ہے آپ کھول دو مجھے پکڑ کے لے جاؤ کل دو چار دا اس کیس بنانا یہ تو بیشوی کوئی نہیں ہے اسی کے نتائج پاکستان نے بھوکتے ہیں بھوکتا رہے اور اللہ نہ کریں آئندہ بھی یہی ٹرینڈ رہے ہیں تو یار اس ملک میں ایک گمنام آدمی نون انٹیٹی نہ کوئی آگا نہ کوئی پیچھا اس کا اس کے قتل کے کیس میں مقبول ترین وزیر آزم کو پھانسی دی جا سکتی ہے تو یہ ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں بین وزیر بھٹو کے قاتلوں کو ہی نہیں پتا ہوں باقی چھوڑو قائد ملت اس کے پاس پتا نہیں ہے کون تھے کون قتل کر گئے بین وزیر کو کون مار گئے ٹھیک ہے چلتا رہے گا ٹھیک ہے اسے سب پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک دیکھتے رہیے بلیک ان وائٹ ویلکم بیک حسن صاحب خاج عاصف نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے نکالنا ہے تو سب مل بیٹھیں کیا کہیں گے دیکھو اول تو یہ ہو نہیں سکتا اور ہوا تو وہ پاکستان کے آخری پانچ سال ہوں گے اور بات سنو ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ حال ہے انہوں نے لوگ بیچ کھائے ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کا چیک بھی نہ ہو کل آوان ہو تو میں ایک پہلی بار نہیں کہہ رہا دو تین چار پانچ سال چھ سال سات سال سے کئی بار میں نے یہ جملہ بولا ہے یہ پاکستان کو کی پلوٹنگ کر کے بیچ دیں اور یاد رکھنا قومی احساسے بیچنا بھی اس میں کیک بیک اور کمیشن اتنا بھیانک ہوتا ہے وہ بھی اسی کے مترادف ہے تی اے یہ تم سے نہیں چلتی جو خرید دیں گے وہ فرشتے ہیں مجھے بتاؤ ان کی چار ٹانگیں ہیں جو خرید دیں گے ان کی تین آنکھیں ہیں نہیں لکڑے لمبے سٹیل مل فلانا تم نہ ایلو تم کرپٹو تم چورو یہاں تو پتہ لگے کوئی اور کسی سیارے کی مخلوق آئی ہے وہ ٹیک آور کر رہی ہے جو سٹیل مل کو سیدھا کر لے گی یا فلان کو ریلوے کو فلانے کو میں مال لوں گا کوئی اپنے جیسے چبلو تم نے لوگوں کو دینا ہے وجہ کیا ہے شارٹ کٹ تاکہ کوئی آنے والا جو قسطوں میں کھائے گا تم میں یہ کی دفعہ وہاں پرچھا لاؤ وہ گیا ہے وہ گیا بات سنو اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہم بھی کرتے ہیں میں بھی کبھی کبھی شاید کہہ جاتا ہوں میں سمجھ کے یہ بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو یاد رکھنا اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے بلکل تو یہ پھر آخری پانچ سال ہوں گے ان کو اگر مل گیا ان لانڈو لپاٹوں کو بغیر کسی چیک کے اچھا میں پھر وہی بات کرتا ہوں کوئی سولہ سولہ گھنٹے کام کرنے والا ہو وہ اقتدار میں آئے تو امد بن عبدالعزیز کی طرح اس کا رنگ جڑ جائے اس کے ہونٹوں پر پیپڑیاں ہوں اس کا وزن کم ہو جائے اس کی وہ اور اس کی ٹیم پاگلوں کی تیرے کام کرے کوئی چھچورپن پروٹکول کا نہ ہو اپنے مراہد پکس پریبلشیز بغیرہ یہ سارا چھچورپن اور ووٹ بینک سے بلند ہو کے سوچتے ہوں یہ اگر کوئی چار کام کرتے ہیں تو ان کے سپورٹرز ٹھیک کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں ایک تو بہت ضروری کہ دوسرے سے تعلی بچتی ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس کی ایک اور کہانی ہے میں سوچتا ہوں میں نے مار کھائی ہوتی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پہلے آئی ایس ایس بی یہ وہ سارے مراحل سے میں گزرا ہوتا پھر وہاں جاتا پھر وہاں چربی میری فگلتی فلانا یہ وہ پھر میں سیکل نیفٹویں پڑھے میں وہ گھسڑتے گھسڑتے رینگتے رینگتے کرال کرتے 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 میں کہیں پہنچتا اور پھر میرا وان آن وان پاکستان کا جو پولیٹیکل یہ ایک کمیونٹی سے رابطہ پڑتا مجھے تو آپ کو نیند نہ آتی کہیں گڑے چھو دے مالی نہیں رکھتے آپ یا ڈرائیور نہیں رکھتے جس کے پاس لائچنس نہ ہو کوالیپائیڈ نہ ہو اس کو ڈرائیورنیاں آتی ہو یہ پتہ نہیں اٹھ کے آ جاتے ہیں یہ ہتھ کڑی ہیں ہمارا زیور ہے اے کنیوری یہ زیور پہنے ہیں محمد علی جنار نے مندہ سو کتنی دفعہ قائد ملت گئے جیل میں وہ سولی بابند خوبصورت بات کام کرنے والے لوگ تھے یہاں شچو دے اڑتالیں فلانا دھرنیں تو یہ تو وہ کچھ بھی نہیں پلے نہ کو خواب ہے نہ کو خیال ہے نہ کو محنت ہے نہ کو کمیٹمنٹ ہے لوٹ مار کرنا نہ دے لوٹ مار کر کے چلے جن دے ایک تہتاریاں دے جتے نے اور تہتاری تو پھر مسلمان ہو گئے تھے یہ تو اسلام قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہے یہ ایک خاص طرح کی پریکٹس کو انہوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے میں نے ابھی عرص کیا ہے نا کہ نماز مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے چلیں حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آخری سوال ہے جلدی سے جواب دے دیں اس پر صدر عارف علوی نے ایک نیچی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں صدر نہ ہوتا تو جیل میں ہوتا خان صاحب آج میرے لیڈر ہیں بیسیکلی تو وہ آج بھی جیل میں ہی ہے باقی یہ ہماری سیاسی تاریخ ہے عارف علوی جیل میں ہی ہے اچھا باقی ہماری تاریخ ہے کہ اقتدار میں نہیں رہے تو جیل میں رہو ختم کرتوط بھی ایسا ہی ہوتے ہیں اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ